میں نے یہ سوچا ہے جی کہ اس رمضان میں بہت مختصر سے کلپ میں آپ کے خدمت میں بھیجوں گا اور اس میں بہت اختصار کے ساتھ میں جو کرنے والے کام ہیں وہ بتاؤں گا آج سے میں اللہ کا نام لے کے آغاز کر رہا ہوں دعا کیجئے اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ فرمائے کہ یہ سب کچھ کر سکوں میں دیکھیں میرے خیال میں جو آغاز رمضان کا ہونا چاہیے وہ اس عظم سے ہونا چاہیے کہ میں نے ایمان کی تجدید کرنی ہے اور یہ یقین رکھنا ہے کہ میرا رب ہے اور ایک روز مجھے اس کے حضور پیش ہونا ہے اور وہ جو زندگی اس وقت شروع ہوں گی وابدی زندگی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگی اس زندگی میں مجھے جنت کو اپنا حدف بنانا ہے اور اس کے آلہ سے آلہ درجات اس سے نیچے کچھ بھی نہیں یہ عظم ہے جو مجھے کرنا ہے اور اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا اور اس سے کہیں پہلے مجھے جہنم سے بچنا ہے اس لیے کہ اس کا انجام جو بہت دردناک ہے نہ صرف جہنم سے بچنا ہے اس کی آگ سے بچنا ہے بلکہ حشر میں بھی مجھے کھڑے نہیں ہونا ہے جب زندگی شروع ہوگی میں جو میں نے بیان کیا ہے کہ پیشی میں آدمی انتظار میں ویٹ کرتا رہے گا بلکہ مجھے زندگی ایسے گزار نہیں ہے کہ ادھر روح نکلے گی اور فرشتے خوش قبری کے ساتھ میں رستقبال کریں گے تو یہ مجھے عظم ہے جو کرنا ہے اور اس کے لیے مجھے عملاً یہ کام کرنا ہے یہ تو عظم ایک دفعہ ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ جنت کے بارے میں سوچنا ہے اور اس پیشی کے بارے میں سوچنا ہے جو حشر میں ہوگی جہنم کے انجام کے بارے میں سوچنا ہے اور چاہے تو آپ میری کتاب جب زندگی شروع ہوگی کو اس پہلے سے سن لیں تو اس عظم پر اور اس احتسابی اور تفکری تفکراتی مراقبے پر غورت کرنے پر جو بھی آپ نام دے لیں آپ کو مدد ملے گی اپنا خیال لکھئے گا رمضان کی رحمت اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیح فرمائے آمین